ہم حدیث پیان کرتے تھے کہ جس شخص کے آپ نے عیادت کی اور وہ لکڑی پر سنٹر کرتا تھا آپ نے اس کو منع کیا اور تکیہ پر کرتا تھا اس کو منع کیا اب ہم خود تکیہ اور مید رکھ کر اس پر امامت کرتے ہیں تو کوئی شک نہیں کہ یہ روایت صحت کو پہنچ رہی ہے اور محققل اطلاق ابن الحمام نے فرید القدیر شرعہ دائے میں لکھا ہے کہ سوائے عبدالحق کے بقیے تمام لوگ اس میں قابل اعتماد ہیں عبدالحق کا بھی اندیمال ہو چکا ہے مسئلہ دوسرا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس روایت کو فقہان اختیار نہیں کیا 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 کیونکہ امام محمد کی کتاب الاصل میں موجود ہے کہ اگر تکیہ رکھ لیا اور اس پر سجدہ کیا تو یہ سجدہ حلال ارد ہوگا یہ ایمان نہیں ہوگا تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے شوال کے چھے روزے باوجود اس کے کہ اس کے حدیث سعی مسلم ترمیزی نصائب نماجہ میں سوائے بخاری کے سب کتابوں میں لیکن اس پر عمل امت نہیں ہے بلکہ راسخین جیسے بخاری فررجال اور ابو حنیفہ اور امام مالک فلائمہ والفقہ انہوں نے راساً بلکل اس پر عمل نہیں فرمایا شوال کے چھے روزے نہ رکھنے کو بہتر کہا ہے تو نفس روایت کا وارد ہونا یہ دلیل عمل کی نہیں ہے جیسے بخاری میں ام المومنین فرماتی ہے کہ پیغمبر جب بھی اثر کی نماز پڑھا کر میرے گھر آتے تو دو رکع ضرور پڑھتے جب یہ روایت مشہور ہوئی تو صحابہ میں اختلاف ہوا ام المومنین کی خدمت پر خبر بھیجی ام المومنین نے کہا کہ مجھے ام سلمہ نے کہا ہے ام سلمہ نے کہا کہ مجھے بھی حیرت تھی اور میں نے پیغمبر سے پوچھا تو آپ نے کہا یہ وہ دو رکعاتیں جو زور کے دو سنت پڑھی جاتی ہے وفد عبدالقیس آیتا ان کو غنائم تقسیم کرتے ہوئے رہ گئے تھے فَهُمَا حَاتَان یہ وہ دو رکعات ہیں تو ام اس پر بددستور قائم رہے کہ اثر کے بعد مطلق نوافل پڑھنا منائے باوجود اس کے بخاری میں حدیثیں مَا صَوَلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَوَلَّا سَلَّمَ الْعَصَرُ وَدَخَلَ بَيْتِي إِلَّا صَوَلَّا رَقَاتِينَ تو وہ شوال کے چیر مسلم میں رو رہے ہیں میں کہتا ہوں بخاری کی حدیث مولی آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں جوابات دے رہے ہیں اسی طرح امام ترمیزی نے کچھ احادیث پیش کیے کہ اس پر باوجود صحت کے عمل نہیں ہوا ہے اسی طرح یہ جو حاضل ہے حاضل اس کے متعلق بھی کہا گیا ہے کہ امام نے ناپسند کیا ہے اور اس کو کہا گیا ہے کہ تِلْكَ الْمَحُودَتُ السُّغْرَا کی بھی زندہ درگور کرنے کی قسم ہے تو احادیث مبارکہ میں علم الحدیث کے لیے روایت کے لیے ایک علم درائیت چاہیے خطیب نے ایک کتاب لی کی علم الروایہ اور دوسری لی کی علم درائیہ تو جرائیتنا یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کسی کو امامت کی ضرورت ہو اور وہ رقوع و سجود پر علال ارض قادر نہ ہو درمیان میں کوئی چیز رکھ کر سکتا ہو تو فقہ نے لکھا ہے کہ متصل بالارد فی حکم الارد ہے متصل بالارد فی حکم الارد ہے تو جو آدمی میز پر یا تھکیہ پر سجدہ کرتا ہے آپ اس کو مومی نہیں کہیں گے انہو لیسا بھی مؤمن اشارہ کرنے والا جو جب اشارتی نہیں ہے تو پھر کیا ہے پھر رکعاتی ہے انتقالاتی ہے اس لئے ابن عابدین نے کہا کہ حتی صححت خلفہ صلات القائمین ایسا شخص جو سامنے میز بغیر رکھ کہ اس پہ امامت کرے اس کے پیچھے اسحہ کی نماز درست اور صحیح ہے حتی و شام صلات المریض